جی تو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویسے آرے سے تربوز کٹنا ہو ویری ایکسپینسیو پرائیڈو گاڈی سے کھتوں میں حال چلانا ہو تربوزوں پر راغن روگن کر کے کچھے تربوز کو پکے تربوز بنانا ہو ادھا منہ ٹریکٹر سے باری باری وزن کھینچنا ہو یا کوئی اور عجیب و غریب قسم کی حرکت کرنی ہو تو ایسے کام عموماً پاکستانی قوم کر جاتی ہے پیش خدمت ہے مزائیاں ترین واقعات اور لمحات پر مبنی ویڈیو پارٹ نمبر سیون جس میں آپ پاکستانیوں کے فنی ترین لمحات کا قریبی سے جہزہ لیں گے جس کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی ہنسی نہیں روک پائیں گے اور اگر مزہ نہ آئے تو بھائی پیسے واپس اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفاعہ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آل نوٹیفکیشن ہون کرنا نہ بولیں بغیر کسی دیر کے بڑھتے ہیں اپنی پہلی ویڈیو کی طرف یہ خدمت ہے ایک ہی پھیرے میں نو خاد کی بوریاں لے جانے والا پاکستانی ہر دل عزیز نوجوان کیوں کہ اس کا ماننا ہے کہ اس کے بعد ٹائم بہت کم ہے اس پائی کی بیوی کی بھی اب سن لیں اپنی خوان کو کیا قیمتی نصیت اور مشورہ دے رہی ہے پاکستانی قوم کی اتنی موجی طبیعت کی مالکہ ہست گتی ہے اس ویڈیو سے سو فیصد ثابت ہو چکا ہے ڈیڑھ کروڑ کی پرادو سے خیتوں میں حال چلایا جا رہا ہے اور اس بھائی کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ٹریکٹر سے یہ کام سستہ اور آسانی سے کیا جا سکتا تھا ویسے سلائنڈنگ کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کو برفیلے علاقے میں بہت دیکھا ہوگا لیکن پاکستانی ایسی قوم ہے کہ ندی نالوں میں ہی یہ کام آسانی سے سر انجام دے دیتے ہیں جہاں گنجو کی بات کریں تو شعباز شریف اور نواز شریف کا نام ہر زبان پر گنجنے لگتا ہے لیکن اس کلپ میں گنجے بچے ایک دوسرے کے ٹینڈ کھڑکا کھڑکا کر چیک کر رہے ہیں کہ کیس کا ٹینڈ پکا ہے پیشے خدمت پاکستانی گوریلا فورس کے اس طرح ایک لمبی لکڑی کے سہارے دیوار پر چڑھا جا رہا ہے کوئی آدمی جو دیوار پھلنگنا چاہتا ہو تو ان سے مل لے دوکٹر پرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور بولر بال کروانے کے لیے آ رہا ہے جبکہ بیٹھ سمین بولر کو روک رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے پانی پی لینے دو پھر پانی کے اس انداز میں پیا جا رہا ہے ملائزہ فرمائیں ایسے جیسے صدیوں سے پیاس سا ہو سمجھ گیا ٹھیک ہے اب اس کی کارا گری اور فرنکاری بھی ملائزہ فرمائیں چلتے ہوئے پمکے کو اپنے ایک ہی ہاتھ سے روک رہا ہے واہ بھائی واہ اس پاپا کی پری کو آم وہ بھی کچھے آم بہت پسند ہیں آم کھانے کے لیے آم کو اتارنا ضروری ہوتا ہے تو لہذا یہ درست پر چڑ گئی ہے درست پر چڑنا آپ کو کیسا لگا کومنٹس میں بتائیں سانٹی کے کام بھی دیکھو گھر سے نکلی ہے موٹر سائیکل پر سوار ہوتی ہے یہ کیا سیٹ کرم ہونے کی وجہ سے آمٹی کی ڈگی جائی جاتی ہے اور فوراں پیچھے سے اتر جاتی ہے اب یہ محترم ہے یا محترمہ مجھے تو پتہ نہیں چاہرہا کومنٹس میں آپ بتا دیں جو کہ سرجری کروا رہی ہے اپنے نیچے والے حصے کی سرجری کروا رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ گانا بھی گا رہی ہے ملحظہ فرمائیں میں آج پہلی بار جو ایسے مذکر آیا ہوں تمہیں دیکھا تو جانا ہے کہ کیوں دنیا میں آیا ہوں اس لڑکے کے آپ کرتوٹ ملحظہ فرمائیں خاوند کا نارا ہی پکڑ رکھا ہے اتنا پیار ہے خاوند سے ویسے یہ اپنے خاوند کا نارا پکڑ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہتی ہے اس بھائی کی عمد کو بھی سلامی دینا پڑے گی تین افراد کو اپنے اوپر چڑھاہ کا ڈینڈ بیٹھک نکالی جا رہی ہے واہ بھائی واہ اس ہیوی قسم کے ڈرائیور کی ہیوی ڈرائیونگ وہ بھی ہیوی قسم کے ویکل اس کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے میرے ذہن میں تو ایک ہی شیر گونج رہا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے پنجامی میں کہتے ہیں نا کہ خسرو کے گار بیٹا پیدا ہوا تھا تو انہوں نے چوم چوم کر مار دیا تھا یہی بات یہاں پر سچی مچی یک دم لگ رہی ہے مجھے اب ان بھائیوں کو بھی دیکھنے سوئیاں بنائی جا رہی ہیں سوئیاں بنانے والی مشین کو چلانے کے لیے موٹر سائیکل کے ساتھ ایک لمبی لکڑی بانگ دی گئی ہے اور سوئیاں دھڑا دھڑ پیدا کی جا رہی ہیں ان پاکستانیوں کے بھی کام ملحظہ فرمائے گزے کی وائف کی دم پر سیون اپ کی بوتل کو بندہ جا رہا ہے تھا کہ جب یہ بوتل گزی کی چودوں پر مسلسل لگتی رہے گی تو گزی مسلسل دھوٹی رہے گی اور باغ باغ کر یہ بیچاری دم توڑ جائے گی ان پاکستانوں کے کام بھی ملحظہ فرمائے ویسے ہم نے سن رکھا تھا کہ پاکستان بھائی اکلوں پیدل ہوتے ہیں آج اپنی کھلی آنگ سے بھی دیکھ لیں پیش خدمت ہے دنیا کی مصروف ترین قوم کے چند مصروف ترین رہنے والے سپوت نہانے کے ساتھ ساتھ پیٹ پوجہ بھی کی جا رہی ہے اب اس لڑکے کا کیا گیاننے والا ڈانس میں ملحظہ فرمائے کھالج کا آخری دنیں کیسے دھوم سے منایا جا رہا ہے رکشے والا بیچارہ پانسو لے کر پشتا رہا ہوگا کہ میرے رکشہ کی چاہتے گئی جائے اتنے انچے اور لمبے لمبے بانسو پر چڑھ جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا ویسے میں حیران ہو کہ اتنی بہادر اور ذہین قوم مقروض کیسے ہوگی اس اببہ کے لئے دعا کریں کہ اوپر سے نہ گرے نہیں تو بتیس کے بتیس دانت باہر اور پرسنیاں اندر جہاں پاکستانی عوام ذہین ہے وہاں پر پاکستانی مصری عزرات بھی ذہن رکھتے ہیں کام کو تیزی سے اور وقت کو بچانے کے لئے ان مصری عزرات کا کام بھی دیکھ لیں ایسے مصری صرف پاکستان میں یہی پائے جاتے ہیں فیسے ان مصری عزرات کو کوئی یہ بتائے کہ مزدوری تمہیں ہزار روپے ملنی ہے اور پٹھرال تم نے بارہ سو کو پھونک دینا ہے اس بھائی نے رکشہ پر بہت دکھی شیل لکھوا رکھا ہے خضب کا شیل لکھوا رکھا ہے ملحظہ فرمائے مت پوچھ کہ میرا کاروبار کیا ہے محبت کی دکان ہے نفرت کے بزار میں لگتا ہے ان بچوں کو نرگست بننے کا شوق ہے خود دیکھ لیں ان کی کام دیکھ لیں ایسا ڈانس تو نرگست نے بھی نہیں کیا ہوگا جیسا یہ پرفارم کر رہے ہیں ملکی سے نمبر لینے کا یہ خطرنا طریقہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ